بولیے جناب کیا کہیں گے کل کے میچ کے بارے میں آپ کا اسٹار پلئیر کون ہے پاکستان سے میں کل کے میچ سے تھوڑا سا مختصر پہلے بات کر لوں کہ یہ جو ڈراؤپ ان پچز ہیں نا یہ تو ہر ملٹی پرپس سٹیڈیم جو ہے نا جس میں سارا سال صرف ایک سپورٹ نہیں ہوتی اس کی مجبوری ہے ڈراؤپ ان پچ جو وہ آسٹریلیا میں بھی ہے وہ نیوزرینڈ میں بھی ہے یہاں پر بھی ظاہر ہے امریکہ میں ہوتی ہی نہیں کرکٹ سو ڈراؤپ ان پچ کا پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ پچ اس طرح سے نہیں کھیل رہی ہائی سکورنگ نہیں کھیل رہی اچھا اس میں بھی میرا تو یہ ذاتی طور پر خیال ہے کل کے میچ میں بھی کہ پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے پاکستانی بیٹسمن شاید سپن کو اتنا اچھا نہیں کھیلتے لیکن اگر تھساوا میچ ہوگا لو سکورنگ تو پاکستان اس میں جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اگر فلیٹ پچ ہو ہائی سکورنگ میچ ہو تو جتنے ہیٹرز ان کے پاس ہیں پاکستان کے پاس تو ویسے ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ انٹینٹ کا ہے یہ تو تیز کھیل ہی نہیں سکتے سو ہمیں تو لو سکورنگ میچ ہی چاہیے اچھا تو آپ کے خیال میں جو کل جو پچ ریڈی ہوئی ویڈی نیویورک کے اندر وہ ایک لو سکورنگ پچ ہے جبکہ وہ فاسٹ بالرز کے لیے آج کا میچ دیکھ کے تو یہ لگا آئی سی سی نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ پچ صحیح نہیں ہے اور آئی سی سی نے خود ریکویسٹ کیے کہ اس پچ کو چینج کیا جائے خیال اس پہ جو ڈیٹیل بات کریں گے اور تنویر آئی کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم تین دن سے یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار یہ جو ڈراؤپ این پچز ہیں نا ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہ آپ نے بلکل صحیح بتایا ہے کہ یہ جو ڈسپوزیبل سٹیڈیمز ان کو کہا جاتا ہے ان کا تصور ہوتا ہے کہ جی اب یہیں پہ بیس بال بھی ہوگا یہیں پہ کرکٹ بھی ہوگی تو وہاں کے لیے یہ پچز ہوتی ہیں لیکن ان میں منپلیشن کی جا سکتی ہے اور بڑے بہترین طریقے سے میں چاہوں گا تنویر آئیات اس پہ جواب دیں لیکن اس میں پروپلم کیا آ رہا ہے ڈراؤپ این پچز کی وجہ سے آج کا میچ بھی ہے وہ لو اس وجہ سے ہوا کیونکہ فاس بولرز تو پروپلم ڈالی سپینرز بھی ان ڈراؤپ این پچز کی وجہ سے نہ آپ فاس بولرز پہ اچھا کھیل پا رہے ہیں نہ آپ سپینرز پہ مینج کر پا رہے ہیں کیونکہ بال انیون ہوتا ہے کبھی لو رہتا ہے کبھی ایک دم سے اوپر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے پروپلم ہو رہا ہے یہی سپینرز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن اگر ہم جس طرح ابھی اسٹریلیا کا میچ چل رہا ہے اگر یہ جو میچ ہے یہ ڈراؤپ این پچز بھی نہیں ہو رہا ایسی پچز کے اوپر بے شک لو پچز ہوں جہاں بول زیادہ بریک بھی ہو رہا ہے ایسی پچز پہ فاس بولرز پہ آپ اڈوانٹیج اٹھا لیتے ہیں فاس بولرز پہ رنز بنا لیتے ہیں لیکن جب سپینرز پہ بے شک آپ کو پروپلم ہو لیکن کئی نے کہیں اب فاس بولرز پہ رن بناتے ہیں کہ یار بعد میں اگر سپینرز آگے تو ہمیں پروپلم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو اٹیک کر کے ہم بے شک سپینرز پہ وکٹ گر جائیں لیکن ہم رنز بناتے چلے جائیں گے جو کہ جس طرح اسٹریلیا نے شروع میں کیا بھی سپینرز سے مارا ہونا لیکن اٹیکن کرکٹ یہی کھیلی ڈراؤپ این پچز پہ اسپیشلی نیو یورک پہ یہی پروپلم ہو رہا ہے کہ نہ فاس بولرز پہ کھیلا جا رہا نا اس پہ اسی لئے آئی سی سی نے پھر یہ ایکشن لینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ کیسی پچز بن رہی ہیں کہ سپینر پہ بھی نہیں کھیلا جا رہا فاس بولر پہ نہیں کھیلا جا رہا اور ہر ٹیم سے نہیں کھیلا جا رہا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ ریزن نہیں ہے لیکن آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ اس پہ تو میچ فکسنگ بھی ہو سکتی ہے اپنی اصاب سے بنا سکتے ہیں بلکل اپنی اصاب سے بنا سکتے ہیں میں میچ فکسنگ کی ورڈ یوز کیا لیکن آئی سی سی تو کہہ رہا ہے کہ پچز کو چینج کرو تو چینج تو کر ہی رہا لیکن یہی پچز اگر گراؤنڈ میں ہو گراؤنڈ کی پچز جو رہتی ہے وہ اگر سات پچز ہیں چھ پچز ہیں آڑ پچز ہیں وہ سب ایک جیسی تقریبا ہوتی کیونکہ ان پر پورا پورا سال انٹرنیشنل میچیز ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے میچیز ہوتے ہیں اور میچیز ہوتے رہتے ہیں ان کی مٹی میں وہ جان نہیں ہوتی ہے ان کی پرپریشن ان کا جو گراؤنڈ ہے جو گراؤنڈ کیوریٹر ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے کر رہا ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے